السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو لیسن میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں فارمز آف ورڈ جو ہم اکثر رضمراہ اپنے جملوں میں ماضی حال اور مستقبل کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں دوستو سیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرے لائک کمنٹ کرے اور بیل آئیکان بھی پریس کر دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے تو چلیے دوستو سیکھتے ہیں بار ہر نیکسٹ ورڈ ہے اس کا مطلب ہے مارن نیکس ٹورڈ ہے سیکھنڈ ہے بیٹ اس کا مطلب ہے مارنا اس کی مطلب ہے مارنا اور اس کی ترڈ فارم ہے بیٹن نیکسٹ ورڈ ہے بیکم اس کا مطلب ہے ہونا اور اس کی سیکنڈ فارم ہے بیکم اور اس کی ترڈ فارم ہے بیکم نیکسٹ ورڈ ہے بیگیٹ اس کا مطلب ہے کابائس ہونا اور اس کی سیکنڈ فارم ہے بیکوٹ اور اس کی ترڈ فارم بھی بیگوٹ بھی ہے اور بیگوٹن بھی ہے نیکسٹ ورڈ ہے بیگن اس کا مطلب ہے شروع کرنا اس کی سیکنڈ فارم ہے بیگین اور اس کی ترڈ فارم ہے بیگن نیکسٹ ورڈ ہے بی ہولڈ اس کا مطلب ہے دیکھنا اس کی سیکنڈ فارم ہے بی ہیلڈ اور اس کی ترڈ فارم بھی بی ہیلڈ ہے نیکسٹ ورڈ ہے بیڈ اس کا مطلب ہے بولی دینا حکم دینا یا کہنا اس کی سیکنڈ فارم بیڈ ہے اور بیڈ بھی ہے اور اس کی ترڈ فارم بیڈن بھی ہے اور بیڈ بھی ہے نیکسٹ ورڈ ہے بائیٹ اس کا مطلب ہے دانت سے کٹنا اس کی سیکنڈ فارم ہے بیٹ اور اس کی ترڈ فارم بیٹن بھی ہے اور سیم بٹ بھی ہے نیکسٹ ورڈ ہے بائنڈ اس کا مطلب ہے باندھنا اس کی سیکنڈ فارم ہے باؤنڈ اور اس کی ترڈ فارم بھی باؤنڈ ہے نیکسٹ ورڈ ہے بلاو اس کا مطلب ہے پونک مارنا یا ہوا کا چلنا اس کی سیکنڈ فارم ہے بلیو اور اس کی ترڈ فارم ہے بلون نیکسٹ ورڈ ہے بریک اس کا مطلب ہے توڑنا اور اس کی سیکنڈ فارم ہے بیروک اور اس کی ترڈ فارم ہے بیروکن نیکسٹ ورڈ ہے چوز اس کا مطلب ہے چھننا یا منتخب کرنا اس کی سیکنڈ فارم ہے چوز اور اس کی ترڈ فارم ہے چوزن نیکسٹ ورڈ ہے کلیو اس کا مطلب ہے بھارنا یا دو ٹکڑے کرنا اس کی سیکنڈ فارم ہے کلیفٹ یا کلوو اس کی ترڈ فارم بھی کلیفٹ یا کلووین ہے نیکسٹ ورڈ ہے کلنگ اس کا مطلب ہے چمٹنا اس کی سیکن فارم ہے کلنگ اور تر فارم بھی کلنگ ہے نیکسٹ ورڈ ہے کراؤں اس کا مطلب ہے بھانگ دینا اس کی ترڈ فارم ہے کراؤڈ اور اس کی ترڈ فارم بھی کراؤڈ ہے نیکسٹ ورڈ ہے ڈگ اس کا مطلب ہے کودنا اس کی سیکنڈ فارم ہے ڈگ اور اس کی ترڈ فارم بھی ڈگ ہے نیکسٹ ورڈ ہے ڈو اس کا مطلب ہے کرنا اس کی سیکنڈ فارم ہے ڈڈ اور اس کی ترڈ فارم ڈن ہے نیکسٹ ورڈ ہے ڈرنک اس کا مطلب ہے پینا اس کی سیکنڈ فارم ہے ڈرینک اور اس کی ترڈ فارم ڈرنک ہے نیکس ورڈ ہے ڈرائیب اس کا مطلب ہے ہانکنا یا چلانا اس کی سیکنڈ فارم ہے ڈروپ اور اس کی ترڈ فارم ہے ڈرائیوین نیکس ورڈ ہے ایٹ اس کا مطلب ہے کانا اس کی سیکنڈ فارم ہے ایٹ اور اس کی ترڈ فارم ہے ایٹن نیکس ورڈ ہے فال اس کا مطلب ہے گرنا اس کی سیکنڈ فارم ہے فیل اور اس کی ترڈ فارم ہے فالن نیکس ور ہے فائٹ اس کا مطلب ہے لڑنا اس کی سیکنڈ فارم ہے فارٹ اور اس کی ترڈ فارم بھی فارٹ ہے نیکس ور ہے فلنگ اس کا مطلب ہے پینکنا اس کی سیکنڈ فارم ہے فلنگ اور اس کی ترڈ فارم بھی فلنگ ہے نیکس ور ہے فلائی اس کا مطلب ہے اڑنا اس کی سیکنڈ فارم ہے فلیو اور اس کی ترڈ فارم فلون ہے نیکس ور ہے فاربیر اس کا مطلب ہے باز رہنا برداشت کرنا اس کی سیکنڈ فارم ہے فاربور اور اس کی ترڈ فارم ہے فاربور نیکسٹ ور ہے فارگیٹ اس کا مطلب ہے بولنا اس کی سیکنڈ فارم ہے فارگاٹ اور اس کی ترڈ فارم ہے فارگاٹن نیکسٹ ور ہے فارسیک اس کا مطلب ہے چوڑنا اس کی سیکنڈ فارم ہے فارسک اور اس کی ترڈ فارم ہے فارسیکن نیکسٹ ور ہے فریز اس کا مطلب ہے منجمد ہونا یا کرنا اس کی سیکنڈ فارم ہے فیروز اور اس کی ترڈ فارم ہے فیروزن نیکسٹ ور ہے گیٹ اس کا مطلب ہے حاصل کرنا یا پانا اس کی سیکنڈ فارم ہے گوٹ اور اس کی ترڈ فارم بھی گوٹ ہے نیکس ور ہے گیو اس کا مطلب ہے دینا اس کی سیکنڈ فارم ہے گیو اور اس کی ترڈ فارم ہے گیون نیکس ور ہے گیرو اس کا مطلب ہے اگنا یا بڑھنا اس کی سیکنڈ فارم ہے گریو اور اس کی ترڈ فارم گیرون ہے نیکس ور ہے ہنگ اس کا مطلب ہے لٹکنا یا لٹکانا اس کی سیکنڈ فارم ہے ہنگ اور اس کی ترڈ فارم بھی ہنگ ہے نیکس ور ہے ہینگ اس کا مطلب ہے پانسی دینا یا پانسی پانا اس کی سیکن فارم ہے ہینگڈ اور اس کی تر فارم بھی ہینگڈ ہے نیکس ور ہے ہائیڈ اس کا مطلب ہے چپانا یا چپنا اس کی سیکن فارم ہے ہیڈ اور تر فارم بھی ہیڈ ہے اور ہیڈن بھی ہے نیکس ور ہے ہولڈ اس کا مطلب ہے پکڑنا اس کی سیکن فارم ہیڈ ہے اور اس کی تر فارم بھی ہیڈ ہے نیکس ور ہے نو اس کا مطلب ہے جاننا اس کی سیکنڈ فارم نیو ہے اور اس کی ترڈ فارم نون ہے نیکسٹ ورڈ ہے لائی اس کا مطلب ہے لیٹنا اس کی سیکنڈ فارم ہے لے اور ترڈ فارم اس کی لین ہے نیکسٹ ورڈ ہے رائز اس کا مطلب ہے اٹھنا اس کی سیکنڈ فارم ہے روز اور اس کی ترڈ فارم ہے رائزن نیکسٹ ورڈ ہے رائیڈ اس کا مطلب ہے سواری کرنا اس کی سیکنڈ فارم ہے روڈ اور اس کی ترڈ فارم ہے رائیڈن نیکسٹ ورڈ ہے رنگ اس کی مطلب ہے اس کا مطلب ہے گنٹی بجانا یا گنٹی بجنا یا بجانا اس کی سیکن فارم ہے رینگ اور اس کی ترڈ فارم ہے رنگ نیکس ورڈ ہے رن اس کا مطلب ہے دوڑنا اس کی سیکن فارم ہے رین اور اس کی ترڈ فارم ہے رن نیکس ورڈ ہے سی اس کا مطلب ہے دیکھنا اس کی سیکن فارم ہے سا اور اس کی ترڈ فارم ہے سین نیکس ورڈ ہے شیک اس کا مطلب ہے ہلنا یا کانپنا اس کی سیکن فارم ہے شک اور اس کی ترڈ فارم ہے شیکن نیکسٹ ورڈ ہے شرنگ اس کا مطلب ہے سکرنا یا سکرنا اس کی سیکنڈ فارم ہے شرنگ اور اس کی ترڈ فارم ہے شرنگ نیکسٹ ورڈ ہے شائن اس کا مطلب ہے چمکنا اس کی سیکنڈ فارم ہے شون اور اس کی ترڈ فارم بھی شون ہے نیکسٹ ورڈ ہے سنگ اس کا مطلب ہے گانا اس کی سیکنڈ فارم ہے سنگ اور اس کی ترڈ فارم ہے سنگ نیکسٹ ورڈ ہے سنگ اس کا مطلب ہے بے جان چیز کا ڈوبنا اس کی سیکنڈ فارم ہے سینگ اور اس کی ترڈ فارم ہے سنگ نیکسٹ ور ہے سیٹ اس کا مطلب ہے بیٹھنا اس کی سیکنڈ فارم ہے سیٹ اور اس کی ترڈ فارم بھی سیٹ بنے گا اور سیٹڈ بھی بنے گا نیکسٹ ور ہے سلے اس کا مطلب ہے قتل کرنا اس کی سیکنڈ فارم ہے سلیو اور اس کی ترڈ فارم ہے سلین نیکسٹ ور ہے سلائیڈ اس کا مطلب ہے پسلنا اس کی سیکنڈ فارم ہے سلائیڈ اور اس کی ترڈ فارم بھی سلائیڈ ہے نیکسٹ ون ہے سلنگ اس کا مطلب ہے پینکنا اس کی سیکنڈ فارم ہے سلنگ اور اس کی تھرڈ فارم بھی سلنگ ہے دوستو سیکنڈ فارم کو انگلیش میں پاسٹ کہتے ہیں اور تھرڈ فارم کو پاسٹ پارٹیسیبل کہتے ہیں